بکھر ٹریفک پولیس کا رویہ مائے رمضان میں بھی نہیں بدلا چلان بدتمیزی لوٹ مار کا بازار گرم کوئی پوچھنے والا نہیں دودھ والوں سے دودھ لوٹنے کا سلسلہ جاری بیل روڈ پر زیب کانڈا پر آئی روز ٹریفک پولیس کی لوٹ مار اور شہریوں سے بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہو چکا چلان کرنے کے لیے کوئی بھی ایشو بنا کر چلان کر دیا جاتا ہے ہیلمیٹ کاغذار لائسنس اشارہ کا بہانہ تو کبھی ہیڈ لائٹ آن کیوں کا الزام لگا کر چلان کار دیا جاتا ہے کوئی بھی محلہ کا آدمی باہر سودہ لینے آئے تو اس سے بدتمیزی اور چلان فرض سمجھا جاتا ہے اور آج ایک حاجی صاحب نے تو ساتھ والے ہوتل مالک سے مل کر ایک موٹر سائیکل پر دودھ بیجنے والے سے بدماشی کرتے ہوئے تین سے چار کلو دودھ لے لیا اور نشاندہی کرنے پر اس سے بدماشی کی کہ ہاں میں نے لیا ہے جو کرنا ہے کر لو یہاں پہ مجھے بتایا آپ یہ غلط بات ہے کہ اس نے ببطی ہے یہ یہاں پہ بہل کانٹا ہے جو خند کانٹا یہاں پہ یہ ہرکری فکر قادم اس نے دونھ لیا ہے جب حد بداخل شاعروں نے اس باب دوڈ لیا ہے تو وہ آپ دور جا رہے ہیں اس نے سر دودھ لیا ہے آجں سے دودھ لیا ہے یہ گواہ ہے سر یہ بتا سکتے ہیں آجں سے ہاں پہ دور لیا ہے ہم آرہے تھے بائک پہ ہمیں کہیں آپ کا ہلمٹ کہیں آپ کا لسنس کہیں اور صاحب یہاں پہ پرماشی کرتے ہیں اور اس وقت بھی اب وہ دور چلا گیا ہے آپ یہ بائک کو بھی اس سائی پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس نے دور لیا ہے ابھی دور والے سے یہ حالت ہے یہاں پہ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا ہے ڈی پیو نے یہ شہریوں سے تلح کلامی کرتے ہیں بدتمیزی بھی کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو وہ جلگ گیا جی وہ کہتا ہے میں نے لیا جو میرا جس نے اکھار نہ اکھار لے ڈی پیو صاحبہ سے ہماری اپیل ہے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے